اسلام علیکم کیسے آپ سب آئے ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو اس کا ٹاپک ہے لاز آف ایکسپوننٹس جو ہماری کلاس نائن کی متمیٹرکس کی بک ہے اس کی ایکسرسائز سیکنڈ چپٹر میں ایکسرسائز ہے ٹو پانٹ فور اس کے کوشن نمبر وان اور سیکنڈ کے قریبن چار پارٹ ہم لوگ کر چکے ہیں آج اس کا پانچوان چھٹا ساتوان آٹوان اور نومہ پارٹ میں آپ کو سالف کرواؤں گی تو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں پارٹ نمبر فائف کی طرف کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں لاز آف ایکسپوننٹس کو میں نے بہت تفصیل سے سکھا دیا تھا اور یہ ہمارے پاس جو کوشن نمبر ٹو کا پانچوان پارٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا کوشن ہے تو اب ہم اسے کس طرح سے سالف کریں گے یہ سمپل یہاں پر ہم نے یہاں پر سلوشن لکھ کے کوشن کو دوبارہ یہاں نیچے اتارنے اسے پرس سے ایکوں کیوپ مائنس ٹو ب ہول کا سکر اس کے بعد ہم نے کرنا اس طرح سے ہے اور یہاں پر ہم نے مائنس ٹو پہ نگ سے پاور لے لیے لئے یا مائنس ٹو پہ نگ سے ٹو پاور لی اور ب پہ نگ سے ٹو پاور لے لی یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا ایکٹھ اپنی سکر کو سالف کرتے ہیں مائنس ٹو ملٹی پلائے بائی مائنس ٹو یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جب بھی پاور جو ہیں even ہوں یہاں پر پاور جو even ہوں تو پھر minus ختم ہو جاتے ہیں اگر پاور آڈ ہوں تو minus آتے ہیں اس کی پاور even ہے یہاں پر two تو یہاں پر کیا ہوگا minus ختم ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس آجائے گا minus two into minus two ہمارے پاس آجائے گا four یعنی minus minus plus two two's are four تو اس کی جگہ ہم لکھ لیں گے four اور b square اسی طرح سے b square آجائے گا پھر ہم اسے کرتیب سے لکھ لیں گے four a cube اور b square یہ ہمارا اس پارٹ کا آنسر ہے چلتے ہیں اپنے نیکس پارٹ کی طرف تو جو نیکسٹ ہمارے پاس چھٹا پارٹ ہے وہ ہے جی a2 یعنی a square into b اور into multiplication ہو رہی ہے جب درمیان میں کوئی sign نہ ہو تو پھر اس کا مطلب multiply ہے تو multiplication میں جو ہمارے پاس یہاں پر rule ہے کہ جب بھی یہ ہمارے پاس product لا ہے کہ multiplication میں powers جو ہوتی ہیں وہ add ہو جاتی ہیں یعنی اگر a کی power m multiply by a کی power n اگر base 1 جیسی ہے تو powers کیا ہوں گی add ہو جائیں گی تو یہاں پر بھی اسی طرح سے پہلے ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے solution solution کے بعد ہم question کو دوبارہ اتاریں گے a square into b a square into b اس کے بعد ہم کریں گے اس طرح سے کہ a کی power یہ بھی یہاں پر ایک کی power 2 ہے یہاں پر بھی ایک کی power 2 ہے تو multiply ہو رہی ہیں powers ہو جائیں گی add 2 plus 2 اس کے بعد بی ہے بی کہ اگر یہاں پر کوئی power given نہیں ہے تو وہاں پر one ہوتی ہے one اس بھی بھی one ہے تو one plus one یہاں پر ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا a 4 اور b 2 یہ ہمارے پاس book کا answer ہے تو چلتے ہیں اپنے اگلے پارٹ کی طرف جو میں نے اس سے پیشلی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے exponent علاوہ ہوتا اچھے سے کلیے کیے کائنٹی آپ وزٹ کریں تو اس کے بعد ہمارا ساتھوہ پارٹ جو ہے ساتھوہ پارٹ ہے جو اس کا exercise 2.4 کے question number 2 کا a کی power 0 اور b کی power 0 divided by 2 یہ ہمارے پاس اس کا ساتھوہ پارٹ ادھر ہمارے پاس ایک rule ہے zero exponent والا rule جو ہے ہمارے پاس یہاں پر for zero exponent a کی power 0 is equal to 1 یہ والا rule ہم اس پر اپلائے کریں گی سوہ سے پہلے ہم یہاں پر solution لکھنے کے بعد question کو دوبارہ اتارتے ہیں question ہم نے یہاں پر دوبارہ اتار لیے a zero b کی power 0 divided by 2 ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کی power 0 ہو تو وہ کس کے برابر ہوتی ہے one کے برابر ہوتی ہے ہم اسے اس طرح سے ساتھ میں hint لکھنے کہ یہ ہمارے پاس یہ rule ہے کہ کسی بھی چیز کی power 0 جو ہے وہ one کے برابر ہوتی ہے پھر ہم نے کرنا کیا ہے کہ a کی power 0 بھی ہمارے پاس کس کے برابر ہیں one کے اور یہاں پر b کی power 0 بھی کس کے برابر ہے one کے درمیان میں sign کوئی نہیں ہے تو multiply ہو رہے ہیں تو multiply کا نشان بھی آپ ڈال سکتے ہیں نہ ڈالیں bracket ڈالیں dot ڈالیں یہاں پر نیچے ہمارے پاس آ جائے گا two one one zero one اور two نیچے اسی طرح سے یہ ہمارا answer ہے یہ ہماری book پہ بھی answer ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے آٹھویں پارٹ کی طرف آٹھویں پارٹ ہے ہمارے پاس جی book میں یہ دیکھیں یہ آٹھویں پارٹ یہ والا ہم کرواری ہوں یہ آٹھویں پارٹ ہے minus 3 a square minus 3 a square b square اور hole کی power ہے two تو اسے بھی ہم اسی طریقے سے solve کر لیں گے اسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سا رول یہاں پر ہم نے apply کرنا ہے solution کے بعد سب سے پہلے ہم question یہاں پر دوبارہ اتار لیتے ہیں 3 a square b square اور یہاں پر power by hole ہے two تو یہاں سے آگے یہ میں اوپر یہاں پر solve کر رہی ہوں اس کے بعد یہاں پر ہم چلے جائیں گے یہ دیکھیں minus 3 a square b square اور by hole کی power ہے two یہاں پر ہم exponent کا کون سا لہ power لا یہ دیکھیں یعنی ایک power اندر ہے اور ایک power باہر ہے جب دو powers ہوں گی تو آپس میں multiply ہو جائیں گے a کی power m hole کی power n تو یہ m اور n multiply ہو گئے m n یعنی جب دو powers آ جائیں تو ہم نے کیا کرنی ہے multiply کرنی ہے اب ہم اس طرح کریں گے کہ minus 3 کی اندر power یہاں پر one given ہے تو one کو ہم two سے multiply کریں گے two الک سے لے لیتے ہیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں a کی power اندر ہمارے پاس ہے two تو باہر اس کی power بھی two ہے اور یہاں پر b کی power ہے اندر بھی two ہے اور باہر بھی two ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے b کی power two اور باہر بھی اس کی power ہے two اس کے بعد ہم لوگوں نے solve اس طرح سے کرنا ہے three minus 3 کی power minus 3 کی جب square ہم نے solve کیا تو minus into minus plus ہو جائے گا میں پہلے بتا چکے power even ہو تو minus ختم ہو جاتا ہے اگر power odd ہو تو minus لکھا جاتا ہے اس کی power even ہے تو minus ختم ہو جائے گا اگر one three five seven ہو تو minus لکھا جائے گا یہاں پر two power ہے اور minus into minus ہو جاتے ہیں plus minus three into minus three minus three multiply by minus three یہ ہمارے پاس آ جائے گا three three zero nine تو ہم لوگ یہاں پر کیا لکھیں گے صرف اس کی جگہ پر کیا آ جائے گا nine a کی power two multiply by two four آ جائے گی اور b کی power two multiply by two یہ بھی four آ جائے گی یہ ہمارا بک پہ بھی یہی آنسر ہے یہ ہمارے پاس تھا آٹھما پارٹ اب آخری جو اس question کا last part ہے وہ ہیں nine والا جو part ہے وہ ہمارے پاس ہے a کی power two اور b کی power divided by b کی power four whole کی power one by two خود ارسا question change ہے میں آپ کو سال کرواہ دیتی ہوں میں نے ترتیب سے یہ بک شروع کی ہوئی ہے ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو یہاں پر solution کے بعد ہم question کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں a کی power two نیچے b کی power four divide by whole کی power ہے one by two تو ہم اسے کس طرح solve کریں گے اوپر a کی power two ہے تو باہر والی جو one by two ہے وہ اس سے multiply ہو جائے گی وہی والا power rule ہم نے apply کرنا ہے نیچے b کی power four ہے تو باہر والی one by two اس سے multiply ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پر آپ نے cutting کر دینی ہے یہ والا two اس two سے cross ہو جائے گا two ones are two two two's are four تو یہاں پر ہمارے پاس بات چاہے گا جی a کی power a by b a کی power one ہے b کی power two ones are two 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 کو جب ہم نے one by two سے multiply کیا two کو one by two سے multiply کیا تو یہ اس سے کٹ چاہے گی اور یہاں پر ہمارے پاس یہ لگ رہے ہے کہ اس question میں کچھ غلطی ہوگی یہاں پر جو بائر پاور گیون تھی وہ three by two تھی sorry یہ three by two تھی یہ three یہ بھی three یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ جب ہم نے two two سے کٹا تو یہاں پر ہمارے پاس a کی power بچ گئی یہ three اور یہاں پر b کی power جو ہے two threes are six یہ ہے ہمارے پاس اس کا جو بک کا انصر ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے جی a کی power three تو b کو اوپر لے جائیں گے تو اوپر لے جانے سے power جو ہے وہ ہو جائے گی minus six یعنی نیچے plus six سے اوپر جا کے minus six یہ بک کا یہ والا انصر تھا a کیو b کی power minus six تو i hope کہ آپ کو یہ question اچھے سے سمجھا جا جکے ہوں گے اس سے پشلی ویڈیو میں میں نے یہاں پر laws of exponent جو تھے وہ بہت اچھے سے کلیے کیے ہو سکے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا جی گیا تو اپنی اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کا بہت بہت شکریہ